میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ کوئی ایسے آپ دیکھیں ہمارے پاس یونس خان ٹائپ جس طرح میں نے شاید افریدی آپ سے بات کی تھی ہمارے پاس اور پلئیر گئی اگر آپ شاید افریدی ٹائپ کے پلئیر کو اگر آپ سیلیکشن کمیٹی میں لاتے ایک میں اپنی وہ دے رہا ہوں کیونکہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں یا وہ جس طرح ان کی کوئی تھوڑی بہت سے ہوتی ہے ہو سکتا ہے شاید ان کی سیلیکشن کمیٹی میں کیونکہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ سیلیکشن کمیٹی میں یہ ایسی جوب آپ ایسا بندہ لے کے آئیں جو سب پرچیاں ڈنڈے جو اوپر سے زور آتا ہے نا اس کو برداشت کر سکے ٹھیک ہے نا کہ پریشر لے سکے یہاں پر بھی کمپیرزن تو آپ ٹی وی سے ہی کر رہے ہیں ٹی وی پہ تو یہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی بڑی بڑکے لگاتے تھے میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے پتا چلے انہوں نے بھی بڑکے لگائیوں وہاں جا کے یہ بھی نکل آئے ہیں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ ان کو بناتے ہیں آپ یونس خان کو لے کے آئیں بیٹنگ کوچھ لے کے آئیں کچھ بھی لے کے آئیں علاقہ یونس خان ابھی کچھ عرصے پہلے ٹیم کے ساتھ تھے کوئی اتنی بری پرفارمس نہیں چل رہی تھی جو ہے وہ یونس خان کی ٹیم کی پرفارمس بری تھی تو آپ ان جیسے لوگوں کو لے کے آئیں نہیں ہمیں گورا کوچ کیوں چاہیے نہیں یہی تو کہہ رہا ہوں نا نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے لوگوں کو لے کے ہو ہمارے لوگوں میں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچنگ کرنا چاہتا ہے اگر آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کے پاس کوچنگ ایکسپیرینس بھی رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں آپ دماغ میں رکھیں جی میں بڑا وڈا پلیئر مجھے کوچنگ کی کوئی ضرورت نہیں نہیں اب ڈیمانڈ جو ہے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو سیلیکشن کمیٹی میں اگر آپ شاید افریدی جیسے بندے کو آپ لاتے تو وہ ذرا اپنی مرضی کی ایک ٹیم بنا بھی سکتا ہے تین چار آپ کے سامنے ابھی شان جب یہ ایک دو مہینے کے لیے چیف سیلیکٹر بنے تھا شان مسود کا بڑا زبردست وہ سین ہوا تھا اس کو کھلانے ہی کوشش کرتے ہیں انہوں نے منع کر دیا نہیں کھلائی ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کے بندے کو اگر آپ کھیل رہے ہوں کیونکہ سنیں ایک سوال لیں جب شاہین شاہ افریدی کپتان بنے تھے تو یہ بات بہت زیادہ ٹرال کر رہی تھی کہ جی شاہد افریدی نے بڑا پریشرائز کیا ہے بورڈ کو یہ سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ ٹرال ہوئی تھی یہ بات میں اس کو جواب دیتا ہوں دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ شاہد افریدی نے بہت سی جگہوں پہ یہ بولا ہے کہ بھائی میں اس چیز کے پیچھے نہیں ہوں میرا ایک سوال ہے لوگوں سے کہ اگر شاہد افریدی اس چیز کے پیچھے ہوتے تو کیا شاہین افریدی کپتانی سے ہڑ جاتے گا بورڈ چینج ہوگی ہے نہیں بورڈ کی بات نہیں ہے چلو جی سب کو چھوڑ دو جتنی جان پچھان شاہد افریدی کی ہے overall تو کیا اس جان پچھان کے ساتھ شاہین افریدی continue کر سکتا تھا کپتانی کر سکتے ہیں resources جتنے شاہد افریدی کی ہیں اور سب کو پتا ہے کہاں کہاں تک ہے تو کیا شاہین افریدی کپتانی نہیں continue کر سکتا تھا میرا ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ شاہد افریدی جو ہے لگاواتا شاہین کو کپتانی کرنے کے لیے تو میرا ان کو جواب یہ ہے کہ بھائی اگر یہ ہے تو پھر اس کو نہیں ہٹنا چاہیے تھا لیکن اگر دیکھیں نا تنویر بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنوں کے بھی رشتے دار ہیں جیسے سکلین بھائی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ریلیٹیو شاہد آپ کھیل رہا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر سنیں یہ انظام لگتا رہے گا اچھا سنیں میری بات کہ یار آپ کا تو رشتے دار ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں رشتے داری کو تو سائیڈ بے کر دیں یہاں رشتے داری نہیں بھی ہے پھر بھی اتنی سیاست ہو رہی ہے وہ رشتے داری جو ہے نا وہ لوگوں کی دوستی آری اتنی زیادہ ہے اس دوستی آری میں دیکھیں یہ بات لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے کرکٹرز ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں یا بورڈ کے اندر ہیں یہ سارے ٹچ میں رہتے ہیں بلکل یہ سب وٹس اپ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو یہ بندہ چیک کر لے یہ بندہ چیک کر لے اس کو کھلا کے دیکھ لے یہ سب ٹچ میں ہیں ٹھیک ہے جو ملک میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے یہ سارے ٹچ میں رہتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتا دو کہ انوالمنٹ کتنی زیادہ ہے کتنی زیادہ انوالمنٹ ہے ایک سیلیکٹر کے اوپر کتنا پریشر آتا ہے کہ یار وہ میرا دوست ہے وہ بھی مجھے میسیج کر رہا ہے وہ میرا دوست ہے وہ بھی مجھے میسیج کر رہا ہے میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا بندہ چیف سیلیکٹر بنائیں جو سٹرونگ بھی ہو جو اپنا فیصلہ کرنا جانتا ہو ٹھیک ہے اور اگر اگر مثال کہ تو شاید افریدی کو اگر آپ بناتے ہیں وہ بھی نہ کام کر سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کون کرے گا کام ٹھیک ہے تو ان کو میں سمجھتا پورا موقع دے محمد اس کو یونس خان کو جو ہے وہ موقع جو ہے وہ پورا ملنا چاہیے آؤ ٹیم میں آؤ اکیڈمی میں آؤ کہیں بھی چلے جاؤ بہت سے پلئیئرز ہیں